اس مالی کو جو چھے بجے اٹھ کے اپنی حلال روزی کمانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا وہ یہ تانہ سننے کے لیے نکلتا ہے آپ جب وزیراعظم تھے تو آپ بارہ بجے اٹھتے تھے اور چار بجے بنی گالا واپس چلے جاتے تھے پاکستان کا جو آج یہ حال ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے آپ نے ایک میند کش کو تانہ دیا چھے بجے اٹھنے کا شہباز شریف کو تانہ دیا چھے بجے اٹھنے کا کہ شہباز شریف نے چھے بجے اٹھ کے اپنا ذاتی کاروبار کرنا ہے شہباز شریف چھے بجے اس لیے اٹھتا ہے کہ رات سے شہباز شریف کی نیند حرام ہوتی ہے کہ مجھے صبح اٹھ کے اس قوم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہے ان کو تیل کی قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہے آپ سوچیں کہ کوئی بھی ہوش و حواس رکھنے والا شخص اسپیشلی وہ شخص جو بائیس کروڑ کے سر پر وزیراعظم بن کے مسلط رہا ہو کیا وہ یہ بات کر سکتا ہے جس کو اتنا سا بھی دردو پاکستان کے عوام کا ظاہر ہے ڈرتے ہیں ہم اس لیے نہیں ڈرتے کہ اس کا سیاسی فلیک ہم پہ آئے گا نواز شریف صاحب ڈرتے ہیں قیمتیں بڑھانے سے شہباز شریف صاحب ڈرتے ہیں قیمتیں بڑھانے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کی معاشی حالت پہلے اتنی کمزور ہے کہ اگر آئل ڈیزل کی پیٹرل کی قیمتیں بڑھائیں تو ان کے گھروں میں فاقے آ جائیں گے ہر سمجھ رکھنے والا عوام کا درد رکھنے والا جو بھی وزیراعظم ہوگا اس کو یہ یہاں پر تکلیف ہوگی ایک روپیہ بھی قیمت بڑھانے سے پہلے کیونکہ شاید عمران خان صاحب کو چار سال میں میں نے ایک مرتبہ نہ عوام کی بات کرتے سنا نہ عوام کی تکلیف پر بات کرتے سنا بات کرتے سنا ان کو تو صرف یہ بات کرتے سنا کہ میں فلان کو نہیں چھوڑوں گا وہاں پر بھی چار سال پہ بھی وہ کنٹینر سے نہیں اترے اب حکومت سے نکل گئے ہیں تو پھر کنٹینر پہ تو اب یہ کل کہتے ہیں کہ شریلنکا کے صدر نے مجھے طریقہ بتایا ہے مہنگائی ختم کرنے کا میں وہ طریقہ استعمال کروں گا تو بھئی چار سال جو آپ نے کیا عوام کی قسمت سے کھیلا عوام کی حالت برباد کر دی عوام کو مہنگائی کے منو بوجھ تلے دبا دیا وہ بولنے کے قابل نہیں رہے بجلی مہنگی کر دی اور بجلی صرف مہنگی نہیں کی لوٹ شیڈنگ کو جس کو مسلم لیگ نون ختم کر کے گئی تھی زیرو پہ کر کے گئی تھی آج بارہ بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے تو کیا یہ چار ہفتے کی آئی ہوئی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے آج شدید گرمی ہے لیکن مسلم لیگ نون نہ چاہ کر بھی لوٹ شیڈنگ کے لئے کچھ نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پلانٹس بند رکھے اتنی دیر آپ نے ان کے پیسے نہیں دیئے آپ نے ان کو ان کی مینٹننس نہیں کی ساری توجہ آپ نے انتقام پہ رکھی تو پھر یہ تو سفر کرنا تھا نا آج وہ ہی ہوا کہ چار سال کی مسلم لیگ نون کی پانچ سال کی میند بکار گئی اور آج پھر سے پاکستان کے عوام لوٹ شیڈنگ کے اندھیروں میں مقتلائیں